ہیلو گائز کیسے ہیں آپ تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں یہ ٹوپک کور کرنے بالا ہوں کہ آپ کونسی موٹر خریدیں یا پھر کونسی موٹر بالا کولر خریدیں تو دوستو میرا نام ہے روحت اور آج کے ویڈیو میں آپ کو یہی بتانے بالا ہوں کہ آپ کو کونسی موٹر لینا چاہیے دوستو سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا کہ کسی موٹر کو خریدنے سے پہلے آپ کن کن باتوں کا دھیان رکھیں تاکہ آپ بہتر پوالیٹی کی موٹر خرید سکیں تو دوستو آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں کہ آپ کونسی موٹر خریدیں تو دوستو آئیے چلی اس ویڈیو کو شروع کرنے تو دوستو کسی موٹر کو خریدنے سے پہلے اس کا سب سے آواصل پوائنٹ دوستو ایریا جی ہاں آپ کو اگر کسی پرکار کے کولر کی موٹر چاہیے تو آپ ایک پرٹیکولر ایریا میں ہوا دینے کے لیے کولر کی موٹر خریدیں گے دوستو تو دوستو ایریا بائس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کونسی موٹر آپ کے لیے سب سے بیٹر ہوگی تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں موٹر کی کیٹی گیری کی دوستو مارکیٹ میں آپ کو چار پرکار کی کیٹی گیری کی موٹر آبیلبل ہوگی سب سے پہلے ہم پہلے کیٹی گیری کی بات کریں تو وہ آپ کی آجاتی ہے آدھا انچی سے لے کر پونہ انچی تک کی موٹر دوسری کیٹی گیری کی ہم بات کریں تو دوستو وہ آجاتی ہے ہماری ایک انچی سے لے کر دیڑھ انچی سٹیٹر والی موٹر دوستو سٹیٹر کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو میرے بنانے بیڈیو میں بتایا تھا کون سی موٹر کس پرکار کی موٹر خریدیں وہ کسی موٹر کو خریدنے سے پہلے ہم کن کن باتوں کا دھیان رکھیں تو یہ سب چیز میں نے اس بیڈیو میں بتائی تھی اور دوستو ہم تیسری پوائنٹ کی بات کر لیتے تو وہ ہمارا ہوتا ہے پندرہ انچی اگزاست اور چوتھا پندرہ انچی اگزاست آپ کو مارکیٹ میں اتنی کیٹی گری کی موٹر مل جائیں گے اور آپ کے ایریہ آپ کو کتنی دور تک ہوا کا تھروچ آئیے اس کے انصار آپ ان موٹر کی کیٹی گریوں کو باٹ سکتے ہیں تو دوستو چلی ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پہلی کیٹی گری آدھا انچی سے لے کر پونہ انچی تک ایک انچی تکٹی آنے والی موٹر کی تو دوستو چلی شروع کرتے ہیں دوستو اگر ہم بات کریں آدھا انچی یا پونہ انچی والی موٹر کی تو دوستو یہ جو موٹر ہے آپ کو کن 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 کولر میں دیکھنے کو ملے گی تو دوستو یہ جو موٹر ہے آپ کو پچیس سو روپے سے لے کر تین ہزار روپے تک کے کولر میں دیکھنے کو مل جائے گی دوستو اگر ہم بات کر لیتے ہیں ان کولر کی ہوا کی اور ارپی ایم کی تو دوستو یہ جو موٹر ہوتی ہیں ان کی جو ارپی ایم ہوتی ہیں ہماری 700 رپی ایم سے لے کر 1000 رپی ایم کے بیٹ ان کی رپی ایم ہو سکتی ہے تو دوستو بات کر لیتے ہم ان کے ایریا کی ہوا کے جو موٹر جو پھیکتی ہیں تو دوستو یہ جو موٹر ہے یہ جو ہے موٹر ہمارا سمجھ لیتی 10 فٹ سے لے کر 12 فٹ تک کے ایریا کو آسانی سے کبر کر لیتے ہیں ان میں دوستو ہماری 15 انچی 16 انچی پنکھی کا یوچ کرا جاتا پلاسٹک کی پنکھیوں میں لگا سکتے ہیں دوستو اور یہ جو کولر آتے ہیں اس رینج کے کولر میں بھی اسی سہج کی آپ کو پنکھی لگی ہوئی ملے گی دوستو کل لیتے ہم ان کی پرائزنگ کی بات دوستو یہ جو موٹر ہے آپ کو مارکیٹ میں آسانی سے 600 رپے سے لے کر 1000 رپے کے بیچ میں مل جائے گی اب دوستو جو 600 رپے والی موٹر ہوگی وہ ہوتی ہلکٹ کوالٹی کی موٹر ہوگی جو 1000 رپے ہوگی وہ سے تھوڑی بیٹر کوالٹی دوستو اگر ہم اگلے پوائنٹ کی بات کریں تو دوستو اس موٹر کی گیرانٹی ورانٹی تو دوستو ان موٹر میں آپ کو مل جاتی جنماری سے لے کر دسمبر ماہ تک کی ورانٹی جی ہاں ان موٹر میں جو ہے سیجنے وال والی گیرانٹی ورانٹی ملتی ہے دوستو آپ جنماری سے دکان دار کو جنماری سے لے کر ہمارا سمجھ لی تھی کی ایک دسمبر تک کی ورانٹی ملتی ہے کچھ کو دس دسمبر تک بھی ہم اسے انکریز کر سکتے کیونکہ ہمیں بھی انہیں اوپر باپس کرنا ہوتا ہے اور دوستو اگر ہم بات کر لیتے ہیں اس کی بیلڈ کوالٹی تو دوستو یہ جو موٹر ہیں آپ کو دیفینیٹلی اس میں آپ کو ایلمونیم بائنڈنگ ہی ملے گی کسی بھی دکان سے لے لیجی کہیں سے بھی لے لیجی دکاندار آپ کو ایلمونیم بائنڈنگ والی موٹر ہی دے پایا گا چونکہ اس بجٹ میں سبھی جو موٹر ہیں وہ ایلمونیم بائنڈنگ کے ساتھ ہی آتی ہے دوستو اگر ہم بات کر لیتے ہیں اگلی کیٹیگری کی دوستو اگلی کیٹیگری کی جو موٹر ہوتی ہے ہماری وہ ہوتی ہے ایک انچی سے لے کر ڈیڑھ انچی اسٹیٹر والی موٹر تو دوستو ایک انچی سے لے کر ڈیڑھ انچی اسٹیٹر والی موٹر ہوتی تو سب سے مین پوائنٹ ہمارا اس کا ہوا کا تھو دوستو اس موٹر کے ارپی ایم بھی تھوڑے جیادہ ہوتے ہیں دوستو اس موٹر کے جو ارپی ایم ہوتے ہیں نو سو سو لے کر بارہ سو ارپی ایم کے بیچ میں ہماری یہ موٹر جو آتی ہیں تو دوستو نو سو سو لے کر بارہ سو ارپی ایم ہوتے تو اس کے حساب سے اس کی ہوا بھی تھوڑی تیج ہوگی پنکی ہوگی ہوا تیج کاٹے گی تو دوستو ہوا تیج کاٹے گی تو اس کا رپی ایم اور ہمارا ہوا کا تھرو بھی تھوڑا زیادہ بڑے ایریاں ہوگا تو دوستو یہ جو موٹر ہوتی ہے وہ آرام سے دس سے لے کر پندرہ فیٹ تک کا ایریا آرام سے گاور کرتی ہے دوستو کچھ کچھ اگر آپ پنکھی اس میں اٹھارہ انچی تک کی اگر پنکھی اگر آپ لگائیں گے تو بیس فیٹ تک کا ایریا بھی بڑے ہی آسانی سے گاور کر لے گی اور اگر ہم بات کر لیتے دوستو کی جو موٹر آپ کو کن کن کودر ہوں میں دیکھنے کو مل جائے گی تو دوستو جو کودر ہمارے تھوڑی سی تھوڑی اچھی کٹی گیری کے جو کودر ہوتے جو چار ہیار سے روپے سے لے کر پانچ ہیار ساڑھ پانچ ہیار روپے تک کی کودر ہوتے ہیں ان میں آپ کو آسانی سے ایک انچی سے لے کر ڈیڑھ انچی اسٹیٹر والی موٹر دیکھنے کو مل جائے گی اور دوستو کیا ہوتا ہے جو ہمارے جو فائیبر کے کودر ہوتے ہیں تو سب bhi پرکار کے جو فائیبر کے کودر ہیں سب ہی فائیبر کے کودر میں آپ چاہے دس ہزار کا لے لیگیے چاہے بارہ ہزار کو ان میں آپ کو ایک جوش کی موٹر تو دیکھنے کو نہیں مل سکتی کیونکہ بہتی جعادہ بوٹی ہے اور جو فائیبر کے کودر ہوتے ہیں ان کی جو بوڑی ہوتی تھوڑی کم جور قسم کے بوڑی ہوتی ہیں اس میں تین ہیوی موٹر ہم نہیں ڈال سکتے تو ان میں آپ کو مل جائے گی کوپر کی ایک سے دیڑھ انچ اسٹیٹر والی موٹر دوستو اس موٹر کے ارپی ایم بھی اچھے ہوتے ہیں سربیس ہی بہت اچھے ہوتے ہیں بہت اچھی کالیٹی کی موٹر آتی ہے اور اگر آپ اسے الگ سے بجار میں خریدنے کے لیے جائیں گے تو دوستو یہ موٹر آپ کو آسانی سے بارہ سو سے لے کر سترہ سو روپے کے بیچ میں مل جائے گی دوستو اب وہ الگ الگ کیمت جسے تھا کہ ہر کمپنی کی الگ الگ کیمت ہوتی ہے اپنی الگ پیار کی گارنٹی وارنٹی دیتی ہے کمپنی اور دکاندار اور آپ کے ایریہ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو آپ کے یہاں پر وہ موٹر کتنے میں مل پائے گی تو دوستو بات کر لیتے ہیں اس کے ہمارے سرویس کی آپ کو اس میں بارہ سو سے لے کر پندرہ سو کی رینج میں آپ کو آرام سے کابر کی موٹر مل جائے گی دوستو اس موٹر کی یہ بھی خاصیت ہوتی کہ اس میں آپ کو ثری سپیڈ موٹر بھی مل جائے گی اس میں الگ الگ دار الگ الگ سپیڈ پلیے ہوتی ہیں تو دوستو دیوریبیلیٹی کی بات کرنا ہے تو دوستو اچھی heavy quality کی یہ موٹر ہوتی ہے اچھی بجندار موٹر ہوتی ہے ہمارے جو ایک آدھا انچی پونہ انچی والی موٹر ہوتی ہے اس سے بہت heavy موٹر ہوتی ہے اور اچھی quality کی موٹر ہونے کی وجہ سے دوستو اس کی service بھی وہ بھی کافی long time تک رہتی ہے اور دوستو ساتھ ہی میں آپ کو اس میں copper binding مل جاتی ہے تو سب سے اچھی بات تو یہی ہے کہ آپ اس میں copper binding مل جائے گی دوستو اس price range میں اسی ایک انچی موٹر کی اگر بات کریں تو آپ کو ہزار روپے سے بھی کم پرائز کی موٹر بھی مل جائے گی ایک انچی stator کے ساتھ پر دوستو جو ہزار روپے سے کم یا ہزار روپے تک جو موٹر ملے گی آپ کو مارکیٹ میں دوستو وہ مارکیٹ جو موٹر ہوتی ہے اس میں آپ کی aluminium binding کا یوچ کرا جاتا ہے اگر دوکاندار آپ سے بول رہا ہے کہ بھائی صاحب یہ موٹر 900 روپے کی ہے 3 سپیڈ ہے اے صاحب اے صاحب پر وہ بولے گا کہ کافر کی موٹر ہے تو دوستو کبھی کافر کی موٹر نہیں ہو سکتی یہ میں چیلنج دے رہا ہوں سبھی دوکانداروں کو میں بھی ایک دوکاندار ہوں میری دوکان ہے پچھلے 20 سال سے میری پتا جیس دوکان کو چڑھا رہا ہے میں بھی پچھلے 5 سال سے دوکان میں بیٹھا ہوں تو دوستو یہ سب باتیں تھیں دوستو اگر آپ میڈیوم سائج کی موٹر لینے کے لیے جاتے ہیں جو زیادہ مہنگی ہو نہ زیادہ سستی ہو تو اس کے لیے آپ یہ موٹر ضرور خرید سکتے ہیں دوستو اس کا ہوا کے ثوربے میں بتایا ہے آپ کو 20 فٹ تک پنکھی اگر آپ 18 انچ کی پنکھی لگاتے ہیں اس میں پلاسٹیک بیلڈ والی تو 20 فٹ تک کا ایریہ آسانی سے کور کر لیے اب دوستو بات کر لیتے ہیں ہماری تھوڑی سے ہیوی پودر میں آنے والی انڈو موٹر کی آپ نے سنا ہوگا کہ 18 انچی اگزاشٹ 15 انچی اگزاشٹ والی موٹر تو دوستو یہ جو موٹر ہوتی اس کاپی ہیوی کوالیٹی کی موٹر ہوتی ہے بہت زیادہ بجندار بڑے سائج کی موٹر ہوگی آپ کو الگ سن میں آ جائے گی جیسا کہ آپ کی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری 15 انچی اور 18 انچی اگزاشٹ والی موٹر ہوتی ہے دوستو اس میں جس پنکھی کا یوچ کرا جاتا وہ بھی کافی ہیوی پنکھی ہوتی ہے بہت ہی خطرناک بیلڈ والیٹی بھول سکتے ہیں آپ کی بہت ہی ہیوی ہوتی ہے بلکل پوری لوہیں سے بنی ہوئی پنکھی ہوتی ہے انہی کا ڈائیمنشن بھی بہت الگ ہوتا جسے ادھیک سے ادھیک آبا آپ کو دے سکیں اگر آپ کی آواز سکتا ہے کہ آپ کو کم سے کم 30 سے 35 فٹ کا ایریہ کور کرنا تو دوستو آپ اس موٹر کو لے سکتے ہیں اور دوستو رہی با یہ موٹر کن کولر میں آتی ہے تو دوستو جو کمرشل ہیوچ میں آنے والے جو بڑے بڑے سائٹ کے کولر ہوتے ہیں جو ٹینٹ ہاؤس والے یا ٹاکیج والے یا آفیس والے جو بڑے ایریہ کو کور کرنے کے لیے لگاتے ہیں جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کولر کو اس پرکار کے کولر میں یہ موٹر بھی لگی آتی ہے دوستو بہت ہے بھی ہوتی ہے اور دوستو اسی پرکار کی کولر میں یہ موٹر لگائی جا سکتے ہیں کیونکہ جو پلاسٹک کے ہمارے نورمڈ بلٹ والے جو کولر ہوتے ہیں ان میں یہ موٹر نہیں لگا سکتے ہیں اب دوستو اس موٹر کے رپی ایم کی بات کر لیں تو کم سے کم 1400 رپی ایم سے لے کر 1500-1600 رپی ایم کیے موٹر آتی ہے تو دوستو اس پرکار کی موٹر ہوتی ہے دوستو اور اس کا جو ایریا ہے اس کا پی تیس چالیس پیٹ ایریا یا آرام سے کبر کر کے دے گی آپ کو پر دوستو اب مارکیٹ میں اس موٹر کو لینے جائیں گے تو اس موٹر کی قیمت آپ کو مل جائے گی سترہ سو رپی سے لے کر آپ کو پی تیس سو رپی تک کی موٹر مل جائے گی پر اس سیگمنٹ کی اس بینڈو سیگمنٹ کی موٹر کے ساتھ ایک پرولم ہے دوستو مارکیٹ میں آپ کو مل جاتی ہے اس میں دوپرکار کی موٹر ایک رپیربل موٹر ہوتی ہے ایک انرپیربل موٹر ہوتی ہے یہ چیزیں تو کئی دکاندار کو بھی پتہ نہیں ہوگی کہ موٹر دوپرکار کی آتی ہے اب انرپیربل اور رپیربل کا مطلب کیا آپ سوچ رہے ہوں کہ موٹر جل جائے گی تو کوئی بھی موٹر کی بینڈنگ ہم آرام سے کر سکتے ہیں بینڈنگ کرنا کونسی بڑی بات ہے پر دوستو بینڈنگ آپ تب ہی کریں گے جب وہ موٹر کھلے گی مارکیٹ میں آپ کو اس بینڈو کے ڈگری میں آپ کو ایک موٹر مل جاتی ہے جو کہ کھلتی رہی ہے مطلب کی اس موٹر کو کمپنی پورا سیلڈ کر کر ویلڈنگ کر کر اس کا جہاں سے موٹر کو کھلتے ہیں اسٹیٹر کو الگ کرتے ہیں بیچ میں سے جہاں سے موٹر کھلتی ہے پہاں سے وہ موٹر کھلتی نہیں تو صدرے گی کیوں سے وہ مان کے چلی آپ اس کو کٹر دوارا یا کسی مستری دوارا سو کٹوا کر کٹر سے کھلوا لیں گے وہ صدرے گا پھر اسٹیٹر دوارا سائج پہ اسی جگہ پر کیوں سے بیٹھے جب تک اسٹیٹر نہیں بیٹھے جب تک موٹر چلے گی تو دوستو آپ ضرور سابدھانی جب آراب بینڈو کی موٹر کھرینے جا رہے ہیں کسی دوکان پر تو دوکاندار سے ضرور پوچھ لیجئے کہ یہ موٹر ریپیربل ہے کی نہیں مطلب یہ موٹر کھل سکتی ہے کی نہیں وہ مان کے چلی آپ موٹر لے لیجئے تو کسی مستری سے جرور چیک کروا کر دیکھ لینا کہ موٹر کھلتی ہے ادوان نہیں کھلتی برنا آپ اتنی مہنی موٹر خریدیں گے اور آپ کے پیسے پورے خراب ہو جائیں گے حالانکہ اس میں گیرانٹی وارانٹی جرور آتی ہے کمپنی کی ایک سے دیڑ سال تک کہ آپ کو گیرانٹی مل جاتی پر گیرانٹی ختم ہونے کے بعد بھی تو موٹر گل سکتی ہے ایسا تو ہے نہیں کہ گیرانٹی رہی گی جب تک نہیں جلے گی غلو گیرانٹی ہے تو کبھی جلے گی نہیں تو دوستو یہ چیز کا آپ ضرور دیان رکھیں ضرور دیکھیں چیٹ کر لے کہ موٹر کھلنے والی ہے کی نہیں اور ہی پاس دوستو کولر کے اندر جو بینڈو کولر ہمارے ہاتھ ہیں ایک جاست والے کولر آتے ہیں تو دوستو ان میں جو موٹر آتی وہ فولی ریپیربل ہوتی جی ہاں موٹر میں کسی پرکار کی یہ سمجھ سینے کہ موٹر کو کھولا نہیں جا سکتا اس میں ہمیسا ریپیربل موٹر آتی ہے دوستو ہم بات کر لیتے ہیں دوستو کپر اور ہمارے ایلمونیم کی دوستو ہمیں کون سی موٹر کرینا دوستو آپ ادا ہو سکے تو آپ ایک کپر کی موٹر ہی ضرور پرچیس کریے گا کیونکہ جو ایلمونیم کی موٹر ہے تو دوستو ایک تو مہین چیز ہوتی ہے ایلمونیم اور کپر میں فرق کیا تو دوستو جو ایلمونیم ہوتا ہے وہ کرے الیکٹرسیٹی کا اچھا چالک نہیں ہوتا جبکہ کپر ہمارا الیکٹرسیٹی کا صندح چالک ہوتا ہے دوستو ایلمونیم میں کیا ہمارے تھوڑے بولٹیج لاشٹ ہو جاتے تو دوستو اور دوسری چیز ہوتی ہے ہماری لانگ ٹرم میں کیا ہے ایلمونیم میں ہمیسا کار بنا جاتا ہے دوستو کاربن کیا ہوتا ہے جہاں پر کاربن آیا کسی تار کے بیچ میں اگر کاربن آجاتا ہے تو جہاں بیچ میں جہاں پر کاربن آیا تو الیکٹرسیٹی اس طرح سے اس طرح فلو نہیں کر پاتی اس کاربن کو یا اتی ایریہ کو کٹ کر آپ کو بائر ڈاریٹ کرنا پڑے گا تب وہ چلے گی تو یہی پروبلاو آپ کی ایک الیلمونیم کی موٹر کے ساتھ آتی ہے تو کپر کی موٹر کے ساتھ اسی پرکار کی کوئی سمجھ سے نہیں ہوتی اس بجے سے کپر کی موٹر جادہ بیٹر مانی جاتی ہے اور دوستو اس کے ارپی ایم میں جادہ ہوتے ہیں وہ جادہ گرم ہی نہیں ہوتی ہے الیلمونیم تھوڑا سا گرم ہوتا ہے تو دوستو کسی بھی موٹر کو کھریدنے سے پہلے آپ ان سب چیزوں کا دھان رکھیں جو میں نے آپ کو بتایا اس کی کیٹیگری اس کی پرائز رین آپ کو کتنے بڑے ایریہ میں ہوا چاہیے اس حساب سے آپ موٹر خرید سکتے ہیں یا پھر آپ کے پاس کون سا کولر ہے اور اس میں کون سی موٹر ڈلے گی یا پھر آپ موٹر کے انسار کولر کھریمنا جا رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کون سی موٹر خرید ہیں آدھا انچی والے کولر کی ضرورت ہے کہ ایک انچی والے کولر کی ضرورت ہے آپ کو کہ آپ کو ایج شائیسٹ کولر کی ضرورت ہے تو دوستو یہ میرے اس ویڈیو کو بنانے کا موٹیب تھا کہ میں آپ کو آج بتاؤں کہ آپ کس کس پرکار کی موٹر آمارکیٹ میں دیکھ سکتے ہیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں یا کھری سکتے ہیں تو دوستو امید ہے آپ کو میرا ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا دوستو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اور اپنے دوستوں کو ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے اب تو دوستو آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فولو کر سکتے ہیں لنک میں ڈسکرپسن میں دے دوں گا تو دوستو مجھے کمنٹ کر کر بتائیے آپ کو کچھ چیز سانوے نہیں آئے تو آپ گروھ کمنٹ کریے گا مجھ سے پوچھیں گا سوال میں آپ کو سبھی پرکار کے آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا اور مجھے آپ کمنٹ کر کر یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ میں آگے آنے والا کونسا ویڈیو آپ کے لئے بناوں آپ کس ٹوپیک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو دوستو دھنیواد بندے ماتران چاہتے ہیں